اللہ وبرکاتہو پروگرام اسپورٹ ساؤنڈ اپ کے ساتھ ہم دونوں کا سلام قبول کیجئے امارات کے سٹاف امارات کے فوٹبال ایسوسیشن نے اور یہ کہا تھا ایشین فوٹبال ایسوسیشن کو کہ دو کھلاڑی ایسے ہیں کہ جو کہ قطری نہیں ہیں یا ان کو قطری نہیں کہا جا سکتا اور اس اعتراض کو اس وقت بھی مسترد کر دیا گیا تھا ایشین فوٹبال ایسوسیشن کی جانب سے لیکن امارات اتنے پر نہیں مانا بلکہ آگے بڑھا اور اس نے بین الاقوامی سالسی کا جو کوٹ ہے کھیلوں کا اس میں جا کر کے اپنا دعویٰ دائر کیا جس کو خارج کر دیا گیا ہے اور ایک بار پھر سے شکست کا مو دیکھنا پڑا ہے امارات کو جس نے کہ ایک تو میدان میں بری طرح سے شکست کھائی پھر وہاں کے جو شائقین تھے انہوں نے چپلیں اور جوتیں اور جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ اس چیٹیم میں پھینکا اور اس کی وجہ سے انہیں جرمانے کا اور پوری دنیا میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا اور اب کوٹ میں بھی اسے شکست کا مو دیکھنا پڑا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرپل مار زبردست والی فوٹبال کا یہ ذکر جاری رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں قطر میں قطر اسٹر لیگ فوٹبال کیو این بی کے بیس میں ہفتے کے مقابلے ہو رہے ہیں جمعہ جمعہ اور ہفتہ یعنی کہ چھ سات اور آٹھ اگست کو ہر دن دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے دو میچ ہوں گے پہلا میچ ہوگا چار بج کر تیسی منٹ پر شروع اور دوسرا ہوگا چھ بج کر پیتالیس منٹ پر شروع اور یہ مقابلے ہوں گے الجنوب اسٹیڈیم میں اور اور مقابلے ہوں گے رہیان اور سیلیا اور الوکرہ اور الاربی کے درمیان جمعہ رات کو جمعہ کوالالغرافالخور اور شہانیہ اور قطر کے مابین اور ہفتہ آٹھ اگست کو ام سلال اور ال اہلی اور اسد اور الدوحیل کے درمیان بیسویں ہفتے کے میچز کھیلے جائیں گے کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی فٹبال یا دیگر مقابلے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں وہ تمام کے تمام کھیلے جا رہے ہیں اسپیکٹیٹرز شائقین کے بغیر خالی سٹیڈیمز اور بندروازوں کے پیچھے اور اب مزید چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کرگرڈ میں آپ جانتے ہیں کہ کھلالیوں کے لیے بہت سارے سوپیز ہیں اسی طرح سے اب ایک اور چیز فٹبال کی دنیا میں متعارف کروائی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کھلالی نے جانبوجھ کر کے کسی دوسرے کھلالی کے سامنے آ کر تھوکا یا ریفری کے سامنے آ کر کے یا اس کے قریب کہیں پر تھوکا تو اس کو فوراں ریڈ کارڈ دکھا کر کے باہر کر دیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ جو اختامات ہیں یہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہی کی جا رہے ہیں اور انگلیش کپ کی بات کرتے ہیں فٹبال انگلینڈ کے نام سے موسوم فٹبال کپ کا فائنل شیلسی اور ارسنل کے ترمیان کھیلا گیا اور ارسنل نے چودویں مرتبہ یہ اعزاز اپنے نام کیا اور ساتھ ہی ساتھ یورپا لیگ کے لیے کالی فائی بھی کر لیا ہے نیکس سیزن کے لیے ایک کے مقابلے دو گول سے کامیابی حاصل کی اس نے میچ کھل گیا تھا لندن کے مشہور اسٹیڈیوم ویمبلی میں اور ایک اور انگلیش کلب یہ ہے لیورپول آپ جانتے ہیں کہ ساتھ راؤنڈ پہلے ہی وہ چیمپین بن گیا تھا اس سیزن کا لیکن اب سیزن کے ختم ہونے پر باقاعدہ اس کو چیمپین ہونے کا عزاز ملا کپ مل گیا اور خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے جو کہ ان کا حق بھی ہے اور تقریباً دس سال کے بعد یہ ان کو ملی ہے اتنی بڑی خوشی اتنی بڑی اس لیے کہ اگر انگلیش پریمی لیگ چیمپینشپ کی بات کریں تو یہ تو گزشتہ تیس سال میں پہلی بار ملی ہے لیکن اس دوران یورپین چیمپینز لیگ کا لقب اسے ضرور ملا جرمنی میں تمام فوٹبال لیگز نے اوکے کر دیا ہے تمام کی تمام چاہے وہ پہلے نمبر کیوں یا دوسرے نمبر کی پوری کے پوری چھتیس یہ کلبز ہیں فوٹبال کلبز ہیں سب نے کہا ہے کہ اگر ہمارے اسپیکٹیٹرز کو واپس آنے کی اجازت دی گئی تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ستمبر کے آدھے دن گزر جانے کے بعد یعنی کہ پندرہ ستمبر کے بعد سے اگر لوکل گورنمنٹ نے اجازت دی تو ان کلبز کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان و انگلینڈ کے درمیان پیلٹ اس میچ مانسسر میں شروع ہو چکا ہے جہاں پر پاکستان پہلے کر رہا ہے بلے بازی دو کھلاڑی اس کے آؤٹ ہو چکے ہیں کپتان نازر علی بنا کھاتا کھولے زیرو پر ہوئے آؤٹ آبید علی سولرن بنا کر چلے گئے شان مسود پیتالیس اور بابر آزم ففٹی تری رنز بنا کر نائٹ آؤٹ موجود ہیں آپ سے ذرا دیر پہلے بے آلیس آورز ہو چکے تھے ایک سو بے بائیس نن بنائے تھے دو وکٹوں پر پاکستانی ٹیم نے اورسی کے ساتھ بے تاہر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سبیتاللہ وبرکاتہو پروگرام اسپورٹ سانڈ اپ کے ساتھ ہم دونوں کا سلام قبول کیجئے کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں گے ہم اس بڑی خبر